سب سے زیادہ مایوز کن بابر کی کپتانی یا ان کی بیٹنگ بارتی صافی کا وسیم اکرم سے سوال ورڈ کپ میں بابر آزم کی کپتانی اور ان کی بلے بازی سے متعلق بارتی صافی وکراند گپتہ کے سوال پر سوئنگ کے سلطان اور سابق کرکٹر لیجنڈ وسیم اکرم نے اپنا مارانہ تجزیہ پیش کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سسٹم کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے انگلینڈ کے خلاف میچ کے ساتھ پاکستان کی ورڈ کپ مہم اپنے اختتام کو پہنچ گئی جہاں اہم میچوں میں شکستوں کی وجہ سے ٹیم سیمی فینل میں جگہ نہ بنا سکی پاکستان نے بھارت میں جاری ورڈ کپ میں اپنے نو میچز میں سے چار میں کامیابی اور پانچ میں ناکامی کے ساتھ آٹھ پوائنٹس حاصل کیے اور اس کا رن ریٹ 0.199 رہا پورے ورڈ کم میں قومی ٹیم کی خراب پرفارمنس کے حوالے سے بابر آزم کی کپتانی پر تو پہلے ہی سوال اٹھ رہے تھے لیکن ساتھ ہی پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کی منیجمنٹ پر بھی سینئر کرکٹرز نے سنجیدہ سوال اٹھائے تھے تاہم اب پڑوسی ملک بھارت کے نامور صافی وکراند گپتہ نے بھی وسیم اکرم سے بابر آزم کی پرفارمنس اور ان کی کپتانی سے متعلق سوال کیا ہے سماجی پلیٹ فارم ایکس پر وکراند گپتہ نے وسیم اکرم سے سوال پوچھا کہ کیا صرف کپتان کو الزام ٹھہرانا مناسب ہے جب آپ کے فاسٹ بول اور نو میچز میں نئی گین سے صرف تین وکٹیں لے رہے ہوں انہوں نے سوئنگ کے سلطان سے ایک اور سوال پوچھا کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ مایس کن کیا تھا اس ورڈ کپ میں بابر کی بیٹنگ یا ان کی کپتانی اور یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح انٹر لنک ہیں بارتی صافی کے سوال پر وسیم اکرم نے اے اسپورٹس پر اپنا مہارانہ تجزیہ پیش کرتے ہوئے جواب دیا انہوں نے کہا ہے کہ ایشیا کپ اور ورڈ کپ میں بابر آزم سے بطور کپتان کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی لیکن صرف کپتان نے کرکٹ نہیں کھیلنی یہ پورے سسٹم کا کسور ہے آپ صرف کپتان کو بلی کا بکرا نہیں بنا سکتے لڑکوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کوچ کون ہے کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے یہ صرف کپتان کا نہیں بلکہ سب کا کسور ہے دوسرے سوال کے جواب میں وسیم اکرم نے جواب دیا ہے کہ بابر آزم جب بڑا سکور کرتے ہیں تو پورے عوام کے ساتھ ہم بھی خوش ہوتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی کپتانی کی وجہ سے ان کی بلے بازی پر اثر پڑا ہے ایشیا کپ اور ورڈ کپ کے دوران ان پر دباؤ نظر آیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ جب کپتانی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے دباؤ بھی آئے گا لیکن جب آپ بلے بازی کر رہے ہوتے ہیں تو صرف رنز بنانے پر توجہ دینی چاہیے یہ کہنا آسان ہے لیکن اس پر عمل کرنا مشکل ہے